بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں گوھر وٹ سیاستہ کے بلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو کرتا دھرتا ہیں آج کل انہوں نے عمران خان کی آشرباد کے ساتھ ترین گروپ کے خلاف مکمل طور پر پریشن کلین اپ شروع کر دیا ہے اور اس سلسلے میں جو پہلے نمبر پر جن کی باری آئی ہے ان میں ایک اون چودری ہیں اور دوسری ہیں فردوس عاشق عوان صاحبہ جبکہ راجہ ریاض کا نمبر بھی لگنے والا ہے یہ میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے اب میں آپ کو باری باری کر کے ساری چیزیں بتاتا ہوں کہ کس طرح سے کیا واقعات ہوئے ہیں اون چودری صاحب کو نے استیفہ دے دیا وہ معاملے خصوصی تھے یا ایک وزیر اللہ پنجاب کے اور پتہ نہیں کہا دے معاملے خصوصی سے یہ ان کو خود بھی نہیں پتا تھا لیکن ان کو ایک عہدہ ملا ہوا تھا اون چودری صاحب اب کون ہیں بیسے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے لیکن میں تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں اون چودری صاحب وہ شخصیت ہیں جو بنی گالا میں ہونے والی رات کی تمام محفلوں کے انچارج تھے اور وہاں پر جتنی بھی خان صاحب کی ایکسٹرا کیلوکر ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں غیر نصابی سرگرمی ہیں جنہیں کہا جاتا ہے تو وہ ان کو ارینج وہ کرتے تھے وہاں پر ہر قسم کے معاملہ جو ہیں وہ ان کے کنٹرول میں تھے یعنی یہ سمجھ لے کہ بنی گالا ایکچولی ان کے کنٹرول میں تھا سارے کا سارا اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ جو خطونے اول یعنی عمران خان کی مجودہ بیگم ہیں بشرا بیگم صاحبہ جن کو لوگ پنکی پیرنی بھی کہتے ہیں ان کو ملانے والے بھی عمران خان کے ساتھ اون چودری ہی تھے اور پھر وہیں سے پھر روحانیت کا ایک فیض شروع ہوا اور فیض پھر ایسا پھیلتا گیا کہ پھر فیض ہو فیض ہو گیا کم تو وہ ایک جو سلسلہ ہے وہ یہی تھا اچھا اب اون چودری صاحب وہ شخصیت ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ لوگ بچارے بدقسمت سے بھی ہوتے ہیں ان کے ساتھ جو ہاتھ ہوا وہ ایک بڑا تریخی قسم کا تھا وہ میں آپ کو بتا رہتا ہوں وزارت عزمہ کا حلف لینا تھا عمران خان صاحب نے اور اون چودری صاحب سب کو یہ دعوتنا میں بھیج رہے تھے فون کر رہے تھے ویٹس اپ کر رہے تھے کہ جناب آپ نے آنا ہے آپ نے نہیں آنا ہے لسٹیں مرتب کیویں تھیں ہر ایک کو بتا رہے تھے ساڑھے نو بجے تک صبح ساڑھے نو بجے تک جس دن حلف لینا تھا ان چودری وہ شخص تھا جو لوگوں کو بتا رہا تھا کہ آپ کو دعوت ہے آپ کا نام ڈال دیا گیا ہے آپ آجیں آپ کا نام لسٹ میں موجود ہے ساری باتیں ان چودری صاحب ان کو بتا رہے تھے اچانک انہیں فون آتا ہے کہ جناب آپ لوگوں کو بتلا کر رہے ہیں تو انہیں کہا ہاں جی کیا رہے تھے انہوں نے کہا تو سی آپ کوئی نہیں آنا فی اللہ تو وہ بڑے پریشان ہو گئے حقہ بکا رہے گئے کہ میں کیوں نہیں آنا پھر جب وہ پروب کروایا گیا تو پتا چلا کہ جناب وہ جو بیگم ہے نا عمران خان کی خطونے اول انہوں نے ان چودری پر پبندی لگا دی تھی آپ کو یاد ہوگا نئی محلق کی بھی ایک فوٹیج آئی تھی کہ وہ الیکشن جیتنے کے بعد جب عمران خان بنی گالہ میں جانے موجود تھے اور نئی محلق صاحب مرہوم جو ہیں وہ بنی گالہ میں انٹر ہونے کی کوشش کر رہے تھے تو وہاں پر گارٹس نے روک رہا تھا تو اسی اندر نہیں جا سکتے آپ کو وہ فوٹیج یاد ہوگی میں پروڈیوسر صاحب سے کہوں گا کہ وہ کہیں سے نکال کے فوٹیج جو ہے وہ آپ کو دکھا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی تاکہ یاد دہانی ہو جائے تو وہ ہوا یہ تھا کہ پنکی پیرنی نے اب اپنے جو ہے نا بقیدہ طور پر پیر مضبوط کرنا شروع کر دیئے تھے اور لوگوں کو میسیجز دیئے تھے کہ اے ہونے میرا کارے ہونے جیڑیاں میں تسی حرکتہ کر دے سننا غیر نصابی اوہ اس تو بار ہی انیاں ساری ہیں تو نئی محلق صاحب کے بارے میں بھی یہی ایک عام تاثر ہے کہ وہ بھی غیر نصابی سرگرمیاں ہی کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے وہ خان صاحب کے کافی کلوز تھے لاہور کے ایک بہت بڑے خاندانی آدمی ہیں یعنی میاں صلاح الدین یوسف صلاح الدین ان کی خان صاحب کے ساتھ دوستی کی جو وجہ ہے اصل وہ یہی تھی غیر نصابی سرگرمیاں ہی تھی بارال وہ پھر بات اور طرف چلے جائی تو اون چوزری صاحب جو ہیں نا یہ اتنے قریب تھے خان صاحب کے اور پھر ان کے ساتھ کیا ہوا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا یہاں پر ایک یعنی آپ سمجھ لیں کہ بلکل فضول سا ایک عدد دی دیا گیا کہ چل کاکا تو انہاں کھیڑ ٹھیک ہے اور وہ آگئے اب اون چوزری صاحب جو ہیں وہ تنگ آگئے تھے کہ یار میرے پاس کون سا عدد ہے میں مطلب کسے تھانے نہیں جا سکتا اس کا کام نہیں کروا سکتا کسی کبینہ کے جلاس میں مجھے نہیں بلائے جاتا تو میں کادر مشیر بڑھے ہیں لہٰذا اس کو انہوں نے پھر ترین گروپ کو جوائن کر لیا اور ترین گروپ کی میٹنگز میں آتے جاتے وہ آپ کو دکھائی دئیے اسی بات کو مدنظر رکھتے ہوئے اسی بات کے حوالے سے پھر بقاعدہ طور پر ان کو مارک کر لیا گیا کہ واری آلند ہے بجٹ گزر گیا جیسے کہ میں نے پہلے بہت بجٹ سے بہت پہلے آپ کو بتایا تھا کہ بجٹ گزرنے کے بعد ترین گروپ کے ساتھ بد ترین ہونے والی ہے تو وہ اب کام شروع ہو گیا لہٰذا آج انہیں بلائیا گیا وہاں پر وزیر اللہ ہاؤس میں اور کس نے بلائیا شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ ذرائع کے مطابق اور یہ کنفرم بات ہے کہ وہ یہاں پر آئے ہوئے ہیں لاہور میں اور انہوں نے وزیر اللہ پنجاب کے ساتھ بیٹھ کر ان کو بلائیا وہاں پر طلب کیا اور کہا کہ یار آپ یا تو ترین گروپ کو چھوڑ دیں یا پھر ہمیں چھوڑ دیں تو انہوں نے کہا جی میں ترین گروپ نہیں چھوڑ سکتا تو انہوں نے کہا پھر استیفہ لکھ باقی جتنی باتیں ہیں وہ ہو رہی ہیں لیکن عوم چوڑری اس کا پہلا نشانہ بنے اب دوسرا نشانہ جو بننے جا رہی ہیں وہاں فردوس عاشق آوان صاحبہ فردوس عاشق آوان صاحبہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو وہ مطلب مہارانی اور مہارانی کی وہ کیا تھی ہیں کنیزیں اس طرح کے بیانات شریف فیملی کے خلاف وہ بہت دیتی ہیں پیپس پارٹی کے خلاف بھی بہت دیتی ہیں اور تیرین گروپ جو ہے اس کے خلاف وہ بولتے ہیں ایک دو دفعہ جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا تیرین گروپ بھی اپنے ہی ہیں وہ بھی اپنے ہی ہیں تیرین صاحب وہ بڑے آدمی ہیں تو کوئی بات نہیں ہے اختلافات ہو جاتے ہیں نکتہ نظر مختلف ہوتا ہے کوئی ٹکاویں گال نہیں کی تھی جس طرح اسٹائل ہے نا ٹھوکویں گال کرنا لی اس طرح کی انہوں نے کوئی بات نہیں کی جس کے اوپر انہوں کو بھی جو ہے نا ان کے گرد بھی سرکل کر لیا گیا تھا کہ ویلہ آلند کاکہ تیرنا بھی نہیں بڑھا گیا کاکی کہنا چاہتا تھا میں ویسے لیکن جس طرح یہ فردوسہ شکوان ہے بندہ دلے کردہ نہیں کاکی کہنے چنگا پلا کاکہ ہے بہرحال وہ فردوسہ شکوان صاحبہ جو ہیں آج ان کو بھی یہ کہا گیا کہ آپ کی طرف سے کوئی بیان ترین گروپ کے خلاف نہیں آتا تو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی مشیر اطلاعات بنایا ہے آپ کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے تو پھر کہیں آپ کو کوئی اور ارجسٹ کر دیا جاتا ہے جس پر انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں دیکھیں میں جو ہے نا بڑا کچھ کرنے لگی ہوں اور میں نے بڑے بیانت دی ہیں یہ وہ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ فکر نہ کریں آپ کو جو محکمہ بحبود عبادی ہے اس کا آپ کو مشیر خاص لگا دیا جائے گا فیڈل گورنمنٹ میں جا کے تو اس پر تھوڑا جانا ہے سائے سائے اچھا فردوسہ شکوان صاحب کے صاحبہ کے ساتھ یہ اتنا ہمدردی اور مربانی کا رویہ کیوں ہے وہ اس لیے کہ یہ خاتون صاحبہ دیوینہ مرشد بڑے پارے ہیں اور وہ مرشد جو ہے نا وہ ڈالروں والی سرگار ہیں اور وہ ڈالروں والی سرگار جو ہے نا وہ عمران خان انڈ کمپنی کی بہت بڑی سپانسر آئے ایٹی ایم ایک قسم کی لہٰذا یہ اس چکر میں تھوڑی سی بچ بچا گئی ہیں اور لوگ تو ہے اور بھی باتیں کرتے ہیں میں اس طرف نہیں جاتا مذہب اور عقیدہ ہر انسان کا اپنا ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ یہ فیلحال بچ گئی ہیں لیکن کنفرم بات ہے کہ آئندہ ایک دو روز کے اندر فردوسہ شکوان صاحبہ اگر آج نہ ہوا یہ کام مطلب میں تھوڑا ری فریز کرنوں اپنی بات کو اگر آج یہ کام نہ ہوا کہ فردوسہ شکوان صاحبہ کو یہاں سے ہٹا کر اور فیازو حسن چوان صاحب کو دوبارہ وزیر اطلاعات نہ لگایا گیا تو اگلے ایک دو روز کے اندر یہ کام ہو جائے گا کیونکہ اصولی فیصلہ اس حوالے سے کر لیا گیا ہے اور پھر فیازو حسن چوان صاحب جو ہیں وہ آجیں گے اب فیازو حسن چوان صاحب کے اوپر تیسری بار مہربانی کیوں کی جا رہی ہے فیازو حسن چوان صاحب نے پرفارمس بڑی اچھی دیا یہ جو نظیر چوان صاحب تھے نا یہ جو کریکٹر تھے جو شہزاد اکبر کے خلاب بڑی باتیں کر رہے تھے اور بڑا ایک ماؤت پیس بنے ہوئے ترین گروپ کا یہ اور راجہ ریاض دو ہی شخصیات تھیں جو فرنٹ پہ آکے کھیل رہی تھی تو نظیر چوان صاحب جو گرفتار ہوئے ان کے اوپر پیڑا ویلا آیا تو یہ ویسے تو جیل میں رہے فیازو حسن چوان صاحب جو ہیں وہ ظاہرہ جیل کے منیسٹر ہیں تو فیازو حسن چوان صاحب بھی ان کے ساتھ جیل میں رہے انہوں نے وہاں پر نظیر چوان کا کو دماغ سیدھا کیا اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتایا کہ جناب تاڑا سوفٹ ویر دوجہ پاس سے بھی اپ ڈیٹ ہو سکتا ہے تو لہٰذا ایس طریقہ نے اپ ڈیٹ کرا لو برادری بیشتی تو لہٰذا انہوں نے ان کو رام کر لیا اور پھر بیانات دلائے اور پھر اس کے بعد انہوں نے عمران خان سے رابطہ کروایا پھر شہزاد اکبر سے معافی مگوائی وہ سارا سلسلہ کیا تو اس پر عمران خان اور شہزاد اکبر بہت خوش ہیں فیاضل حسن چوان صاحب کی اس کارکردگی کے اوپر لہٰذا ان سے کہا گیا کہ جناب اب تیاری پھڑو اسی دوبارہ وزیر اطلاع دارے ہو اور یہ بھی میں آپ کو ایک بلکل اندر کی بات بتا دوں کہ فیاضل حسن چوان صاحب کو جس وقت میں وی لاک کر رہا ہوں اس سے ٹھیک آدھا پونہ گھنٹہ پہلے یعنی آپ ٹائم نوٹ کر لیں تقریباً اس کا چھے بجے ہیں تو سمجھ لیں کہ سوہ پانچ بجے کے قریب عمران خان جو وزیر اعظم پاکستان ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر فون کیا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ جناب اون چودری کے حوالے سے اور راجہ ریاض کے حوالے سے آپ نے بیان جاری کرنا ہے اور آپ دیکھ لیں کہ راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ بھی ان کے بیان میں موجود ہیں اور نظیر چوان صاحب بھی ان کے اون چودری بھی ان کے بیان میں موجود ہیں تو لہٰذا یہ سارا وہ معاملہ ہے جو چل رہا ہے کیونکہ اب عمران خان یہ سمجھتے ہیں یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ انہوں نے سارے مخالف ٹالے لیں سارے دے سارے اپوزشن کھڑے لینڈ پپرز پارٹی کتے چری زخم سے گریے نون لگنے نواز شردی پہ گئیے اور ہم نے وہاں پر ازاد کشمیر میں بھی حکومت بنا لی یہ ایسی اٹھے بھی کے نیازی لاتا ہے یعنی انہیں وہاں پر نیازی بھی جنون نہیں ملا وہ بچہ رہا موغل ہے اس نے نیازی اپنے نام کے سارے لگایا دیکھو اس بندے دیئے کل لیکھو ملکہ کیا ویسے ہیں اکل ہے اس کی کہ انہیں اپنے نیازی لہا لیا نیازی بڑھندہ شوق میں ہے چنگا پولا موغلہ نے لہا دیں حکمران رہے ہیں انہیں تنکی ہو گیا اچھا وہ ان کو وہاں پر نیازی صاحب جو ہیں وہ لگا لیے تھے اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کو گرا لیا تو اب ہمیں اپنے گھر کی صفائی کرنی چاہیے لہٰذا وہ ترین گروپ کی صفائی کی طرف ان کی توجہ آگئی ہے اور یہ کام یہاں سے سٹارٹ ہو گیا ہے نظیر چوہان اون چودری فردوس آشاکوان صاحبہ اور اب اگری جو میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں اب جو باری آئے گی وہ راجہ ریاض صاحب کی آئے گی راجہ ریاض صاحب کے پاس اصل میں کوئی ادھا نہیں ہے پارلیمنی سیکٹری ہیں وہ قومی اسمبلی کی ایک کمیٹی کے لیکن وہ پارلیمنی سیکٹری جو ہیں ان کے پاس کوئی ایسا ادھا نہیں ہے انہوں نے کہا تھا میں نہیں لیتا میکسیم یہ ہوگا پارلیمنی سیکٹری نہیں رہیں کہ ان کا ادھا بدل دیا جائے گا لیکن راجہ ریاض صاحب کیونکہ ایک کاروباری آدمی ہے بہت امیر آدمی ہے بہت کونے قسم کے امیر ہے لیکن بہت امیر آدمی ہے میں جانتا ہوں اور انہوں نے کوئی پیسے کمائے کمائے کوئی نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ادھا دو ہاتھو تمہارے ہیں ان کا وہ خاندانی طور پر بڑے امیر آدمی ہیں فیصلہ باد میں جب یونیورسٹری بننی تھی فیصلہ باد یونیورسٹری اور یہ ساری کی ساری ان کی زمین خاندانی زمین پر بنی ہوئی یونیورسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جو ان کا گھر ہے اگر کسی نے دیکھا ہے تو انہیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ گھر جو ہے وہ یعنی کئی اکڑوں پر محیط ہے فیصلہ باد شہر کے اندر تو بہت امیر آدمی ہیں ان کا دو تین ملے ہیں ان کی ٹیکسٹائل کی تو لہٰذا اب ان کے خلاف کوئی ہو سکتا ہے نیب کو نوٹس کر دے اہم ہی پوچھ لے تو ان کو پہہ گی تھوائے تو یعنی ایک صرف کرنا یہ ہے کہ ان کو ایک کینڈے میں لے کے آنا ہے ایک اس میں لے کے آنا ہے کہ وہ ترین صاحب کو چھوڑے اور اپنی پارٹی کی طرف اسی طرح بیانشان دے گئے صاحب نوزیر چوان نے دی ہیں اور وہ بیانشان دے گئے تھے پیری پوری پیجن اور دوبارہ واپسی ہو جائے ادروائز یہ ہے کہ ان کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیں جیسے کہ ترکے کار اس حکومت کا موجود ہے اور اس کے علاوہ جو تین لوگ اور اب آنے ہیں آگے نیکس ویک کے اندر اس سارے کیا کہتے ہیں ویلن جنہ دی با آنی ہیں اور جنہ نو بقیدہ پی سی آ جانا ہے وہ ان میں نمال نگڑیال صاحب ہیں سبائی وزیر ہیں اجمل چیمہ صاحب ہیں سبائی وزیر ہیں انڈسٹریز کے اور عبدالحائید دستی صاحب ہیں یہ مشیر ہیں زراد کے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ حکومتی اہدہ بھی رکھتے ہیں اور تریننگ صاحب کے ساتھ بھی جا کر فرنٹ پہ بیٹھتے ہیں اگرچہ یہ بات نہیں کرتے لیکن یہ ان کے بڑے ایکٹیو میمبر ہیں تو لہٰذا ان کے اقلاب بھی جو ہے اب کاروئی شروع ہونی ہے کل ملا کے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ جناب میں سارے نوٹ آ لیا تو ہون میں اپنے آپ نوٹ آ لیا آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب پہلوان کھاڑے میں سب کو گرا لیتا ہے جیت جاتا ہے تو پھر وہ اپنے سینوں کو ایسے سے کر کے کرتا ہے کہ میں بہت شیئرہ تو وہ اصل میں پڑا سینہ پیٹ رہتا ہے تو خان صاحب ان سینہ پیٹنٹے آگے نے اور یہی وہ غلطیاں ہوتی ہیں جو حکمران کرتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر پھر غیر جمہوری قوتوں کو موقع ملتا ہے اور وہ پھر چیزوں کو ان کے خلاف استعمال کرنا شروع کرتے ہیں یہی سیاسی غلطیاں پاکستان کے ہر حکمران نے کی ہیں ہر حکمران نے کی ہیں وہ پیپس پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں وہ مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہوں میں نون لیگ کی بات آئی تو پہلے میں آپ کو نون لیگ کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں نائنٹین نائنٹی سیون کی گورنمنٹ تھی پرویز لائی صاحب جو ہیں وہ سپیکر تھے پچام سبلی کے اور ان کے والد صاحب جو تھے چودری منظور لائی صاحب ان کو گرفتار کروا لیا تھا شباہ شریف صاحب نے انٹی کرپشن سے ٹھیک ہے ان کو گرفتار کروا لیا تھا بقیادہ طور پر ان کی وہ مل تھی وہاں پر فلور مل تھی شاید وہاں سے جو پہلا ایک تیر تھا انہوں نے اپنے پیر پہ خود مارا تھا کواری ماری تھی پہلی او ایس ہی ایتھو کامی شروع ہویا تھے پھر چل دے چل دے ایتھو دیکھر آ گیا کیونکہ اس وقت پپس پارٹی ٹوٹل سترہ سیٹوں کے ساتھ تھی کوئی مخالفت ایسچ تھی ہی نہیں لہٰذا سارے چارو شاہ نے چھت گرے پھر اس لئے انسان نے اندھا کہ یار اے منوکال نو چیلنج کیا سکتا ہے پیچھے چلے جائیں میں آپ کو زلفکارلی بھٹو کی مثال بھی دے سکتا ہوں زلفکارلی بھٹو صاحب نے اپنے ہی پارٹی کے اہم ترین لوگوں کے خلاف مقدمات درج کروائے تھے ان کو گرفتاریاں کروائیں تھیں جب وہ اقتدار میں تھے تو یہ وہ غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور اس کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر آپ جو اے نا اسے خود جاگے ڈک پین دنے یہ ایک حقیقت ہے سیاسی حقیقت ہے کسی کو بری لگے کسی کو اچھی لگے اپنی جگہ پر لیکن آج کی خبر یہی تھی کہ ترین گروپ کے ساتھ اب عمران خانو بترین کرنے چاہ رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ترین گروپ وہ جو ہے وہ کس حد تک اپنے آنکھ کو محفوظ کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن فیلحال جو میرے پاس اطلاع تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی فیل وقت اتنا ہی ملتے ہیں لیوی لاگ